الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب آج آپ کے لئے جو وزیفہ لے کر آیا ہے وہ سنوار کے دن کا بہت ہی خاص وزیفہ ہے زندگی کے اندر جب بھی سنوار کا دن آئے آپ نے اس عمل کو مختصر سے عمل کو ضرور بے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس دن کی برکتیں نصیب فرمائے گا سنوار کا دن عالم اسلام میں بہت ہی خاص ہے اور کیوں نہ خاص ہو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مکتب فکر کے اندر پیر کے دن کو ایک فوقیت اور ایک مقام حاصل ہے آج بھی مدارس کے اندر علماء حضرات مفسرین حضرات جب بھی نئی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں تو پیر کا دن یا بدھ کا دن جو ہوتا ہے اس دن کے اندر وہ نئی کلاسوں کا یا بچوں کی اسباق کا آغاز کرتے ہیں اور بزرگان دین آج بھی جب کوئی نیا کام شروع کرنا ہوتا کاروبار شروع کرنا ہو مکام شروع کرنا ہو یا کوئی بڑی خریداری کرنی ہو کار تو اب کسی دن بھی صدق ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے یہ تو ایک مباہ عمل ہے مصابہ ہے کہ پیر کے دن حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم اس نسبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دن بہت ہی خاص دن ہوتا ہے دنیا میں ہر امیر غریب نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں بیماریوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے لیکن وہ انسان خوشقسمت ہے جو اس غم دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلہ کے ساتھ برداشت کرتا ہے اگرچہ غم اور پریشانیوں کا الاج تو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا تو موجودہ پریشانیوں کی بنجادی وجہ قرآنی کامالات سے لاعلمی اور دوری ہے تو قرآن کیا چیز ہے قرآن میرے رب تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر وہ اس کے وظائف اتنے آزمودہ ہوتے ہیں کہ خودکشی تک پہنچنے والے آج خوشالی کی زندگی ہسی خوشی بسر کر رہے ہیں اسی طرح آج آپ کو جو عمل دیا جائے گا یہ عمل بھی بہت خاص ہے لیکن آپ نے آج کے دن صدقہ ضرور کرنا ہے سوار والے دن چاہے پانچ روپے کا ہو چاہے دس روپے کا ہو چاہے جتنا آپ کو توفیق ہو پس اللہ کی رضا کی خاطر خفیہ طریقے سے صدقہ کرتے رہا کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے جو کسی کا لاکھ اگر قبول کرتا ہے تو وہ پانچ روپے والے کا بھی قبول فرما لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ صرف دلوں کی نیت اور خلوص دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس وجہ سے دے رہا ہے اب یہاں بات لمبی ہو جائے گی میں ایک بات سنا بھی دیتا ہوں لیکن ویڈیو کے انڈ پہ انشاءاللہ جو اختتامی دو منٹ ہوں گے ان کے اندر میں یہ ایک واقعہ سناؤں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ کو دلچسپی ہوئی تو آپ نے ضرور سننا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ سنوار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے درمیان کے اندر یہ جو کلمات ہیں یہ تیسرے کلمے کے کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تھرڈ کلمہ ہے ٹھیک ہے اس کلمہ جو تیسرا کلمہ ہے اسے ہم نے اول آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں پیر والے دن اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے تو یہ دونوں مختصر مختصر میں نے جواب کو بتائے ہیں کلمہ شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے پڑھ کر اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص حاجت کے لیے کسی پریشانی سے بچنے کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے روج کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کرز سے نجات کے لیے الغرض آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو جب کریں گے پیر کے رو سنوار کے رو تو انشاء اللہ تعالیٰ میرا مالک حضور پاک علیہ السلام تسلیم کے امتیوں پر رحم اور کرم کی برسات فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو آج بھی اپنے بندوں پر بے پنہ کرم فرماتا ہے بس انسان ہے جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہے وگرنہ حبود پانچ وقت جب آدمی نماز پڑے اپنے رب کو یاد کریں نا چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک گھنٹہ تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو محروم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بے پناہ کرم فرماتا ہے وہ مالک حقیقی ہے وہ تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے کل کائنات اسی کی ہے ہر طرف اسی کی خدائی ہے ہر طرف اسی کا حکم ہے وہ کن کہتا ہے فیقون یعنی ہو جاتا ہے تو اب یہ عمل آپ کو جو دیا اس کی عام اجازت ہے آپ ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں تھوڑے اور زیادہ ایک جنگ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام ردوان اللہ عجمین سے فرمایا کہ اپنا اپنا مال پیش کرو تو اللہ تعالیٰ کے جو وہ سچے لوگ تھے تو انہوں نے جو ہے کسی نے کتنا مال کسی نے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق کتنا مال حضور کی برگاہ میں پیش کرتے گئے آخر میں ایک صحابی تھے جو بہت ہی پریشان تھے کہ میرا گھر بار بھی نہیں ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں کوئی مزدوری کرتا ہوں عجرت ملے گی تو وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دوں گا اب اس نے ایک یہودی کا باغ تھا کھجوروں کا اسے پانی لگانا دن کو شروع کر دیا شام کے وقت باغ کی جو خدمت کی جو رکھوالی کی جو مزدوری کی اس کی اجرت تھوڑی سی کھجوریں میرے ایک کلو یا دو کلو ہوں گی اب وہ لے کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہو جاتا ہے آقاہ یہ قبول فرمائیے آنکھوں میں ندامت بھی ہے آنکھوں میں شرمنگی بھی ہے آنسو بھی ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فقیہ حضور علیہ السلام نے وہ خجوریں اس سے اٹھ لیں اور انہیں تمام جو مال ہیں کٹھا ہو چکا تھا ٹھیر لگ چکا تھا اس کی اوپر بچھا دیں رکھ دیں بکھیر دیں اور ساتھ میں دعا فرما یا اللہ کریم تو اس آدمی کی اس جو مال اس نے دیا ہے جو چند خجوریں دی ہیں اس قصد کے تو سب کا مال اپنی بارگاہ میں قبول ہو منظور فرما تو یہ ہوتا ہے خلوص یہ ہوتی ہے دل کا تقویٰ اور سچائی کہ آدمی اللہ کے راستے میں ایک روپیہ بھی دے تو دل میں تقویٰ ہو تو وہ قبول ہو جاتا ہے اور ایک کروڑ دے اور دل میں دکھاوا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے ہیں وہ انسان کے کام نہیں آتا تو میرا اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے آپ شاد رہیں عباد رہیں آپ جہاں کہیں بھی رہیں آپ خوشیوں بری زندگی گزاریں دکھ درد تکلیفیں میرا مالک آپ سے دور لے جائیں اپنی دعوں میں مجھ گناہگار کو بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ پھر آزر ہوں کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ